روس کے عالی فوجی افسر سرگئی سروکین پرائیویٹ ملیشیا ویگنر کی ماسکو کے خلاف بغاوت ختم کرنے کے بعد سے لا پتہ ہو گئے ایک روسی قانون ساز نے کہا ہے کہ یوکرین میں ماسکو کے فوجی آپریشن کے ڈپٹی کمانڈر سرگئی سروکین جو ویگنر گروپ کی بغاوت کے بعد سے عوام میں نہیں دیکھے گئے وہ منظر عام سے غائب ہے شامی اور چیچن تنازات میں ان کی جارہانہ حکمت عملیوں کے لیے جنرل آرماجیڈن کے نام سے موصوم جنرل کو اخری بار اس وقت دیکھا گیا تھا جب انہوں نے ایک ویڈیو اپیل پوسٹ کی تھی جس میں ویگنر کے سربراہ سے روس میں اپنی بغاوت بند کرنے کا پیغام دیا گیا تھا روسی سٹیٹ ڈوما ڈیفنس کمیٹی کے سربراہ آندھرے کارت اپولوف نے بدھ کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں کہا سروکین اس وقت آرام کر رہی اور فی الحال دستیاب نہیں ہے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ جس پر مبنی ریاست ہائے متحدہ کی انٹیلیجنس بریفنگ میں کہا گیا تھا کہ سروکین کو بغاوت کا پیشگی علم تھا اور روسی حکومت اس بات کی تحقیقات کر رہی تھی کہ آیا وہ اس میں ملوث تھے یا نہیں کچھ روسی آوٹلیٹس نے اطلاع دی کہ لاپتہ اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی اور کریملن نے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا ویگنر کی بغاوت ختم ہونے کے کچھ ہی دیر بعد کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف سے جب پوچھا گیا کہ کیا صدر ولادی میر پیوٹن اب بھی سروکین پر بھروسہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا پیوٹن سپریم کمانڈر انچیف ہیں اور وہ وزیر دفاع اور چیف آف جنرل سٹاف کے ساتھ کام کرتے ہیں موسیقی